اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکبر الہ آبادی جو ہے اردو عدب میں جو تنزوہ مزہ نگاری میں یا اردو تنزوہ مزہ شعری میں جو سرفرست کے جو شورہ ہے ان میں سے اکبر الہ آبادی جو ہے پہلے نمبر پہ ہے اکبر الہ آبادی بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اردو تنزوہ مزہ نگاری میں اردو تنزوہ مزہ شعری جو ہم لکھتے ہیں ان میں اکبر الہ آبادی کا نام سرفرست آتا ہے تو دیکھتے ہیں اکبر الہ آبادی جو ہے ان کی حالات زندگی کیا تھی یہ کن حالاتوں سے گزرے ہیں تو سب سے پہلے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اکبر الہ آبادی جو ہے ان کا اصل نام جو ہے سید اکبر حسین تھا آپ جو ہے سولہ نامبر اٹھارہ سو چالیس اسوی میں الہ آباد میں پیدا ہوئے آپ کے والد صاحب جو تھے والد کا نام جو تھا وہ تفع ذل حسین تھا والد صاحب کا نام جو ہے تفع ذل حسین تھا افتدائی تعلیم جو ہے اکبر الہ آبادی نے جو ہے اپنے والد صاحب سے کی حاصل کی اس کے بعد جو ہے انہوں نے الہ آباد مکتب میں پڑا اور مکتب کے بعد جو ہے یہ انہوں نے جمنا مشن سکول میں مزید تعلیم حاصل کی لیکن اٹھارہ سو ستاون کے بعد جس کو اردو عدب میں ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں اس کے بعد اس ہنگامے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد جو ہے اکبر نے اپنی تعلیم جو ہے یہ جاری نہیں رکھ سکے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ملازمت کی شروعات کی تو سب سے پہلے جو ہے انہوں نے ارز نویسی سے جو ہے کوٹ میں ملازمت کی شروعات کی اس کے بعد ترقی کرتے کرتے جو ہے انہوں نے مختاری کا امتحان جو ہے پاس کیا اور یہ وہ ذلع کے نائب تاثلدار بن گئے یعنی الہ آباد کے یہ تاثلدار بن گئے ہیں لیکن تاثلداری کو کچھ عرصے کے بعد جو ہے انہوں نے خیر آباد کہا اس کو چھوڑا اور انہوں نے وقالت کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وقالت شروع کر دی دو سال تک یہ وقالت کرتے رہے اور وقالت کے بعد انہوں نے ترقی کرتے کرتے سب سے پہلے جو ہے منصف کا امتحان پاس کیا اور منصف کے بعد ہی یہ الہ آباد کے اس کے بعد جو ہے الہ آباد کے جج یعنی سیشنل جج جو ہے مقرر ہوئی تو یہاں اس حیثیت سے اگر ہم اکبر الہ آبادی کو دیکھیں گے تو یہ پیشے سے جو ہے جج رہ چکے ہیں کل اندر شخصیت تھی بہت ہی ذہین اور بہت ہی قابل شخصیت رہ چکی ہے اور یہ اس دور کے شاعر تھے یا اس دور میں جج رہ چکے ہیں جب ہندوستان پر انگریز ان کا تسلط بڑھ رہا تھا انگریزی حکومت کا جو ہے جال اور ان کا تسلط جو ہے ان کا سامرات جو ہے بڑھ رہا تھا اسی لئے جو ہے یہ اس تمام منظر کو جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور وہاں کی جو خالتیں وہاں کی جو برائیہ تھی جو انگریزی تہذیب کے ساتھ آ رہی تھی یہ ادھ کا مشاہدہ جو ہے انہوں نے اپنے آنکھوں سے کیا تھا اسی لئے ان کی شاعری میں جو ہے آگے جا کے وہ سارا معاشرے کا جو اثر تھا وہ ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو ہے ملازمت کی شروعات جو انہوں نے کی ہیں ارزنویسی سے کی اس کے بعد انہوں نے یہ مختاری کا امتحان پاس کر جب یہ تاثل دار ہو گئی تاثل دار کے بعد انہوں نے اللہ بھی کیا تو دو سال تک انہوں نے وقالت کی اس کے بعد جو ہے پہلے منصب اور اس کے بعد یہ الہباد کے شہشن جج رہ چکے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار جو ہے انہوں کی آنکھوں میں تکلیف بڑھ گیا آنکھوں کی بیماری کے وجہ سے جو ہے قبل از وقت انہوں نے پینشن لے لیا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تین سبتمبر تین سبتمبر انیس سو اکیس کو انہوں نے جو ہے انتقال کر لیا ہے اور یہ الہ آباد میں ہی مدفن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے انتقال سے پہلے جو ہے اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں اٹھارہ سو اٹھانوے عیسوی میں ان کو حکومت کی طرف سے خان بہدر کا جو ہے خطاب بھی دے دیا گیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اکبر اللہ آبادی کی ایک مقصر میں نے آپ کو حالات زندگی بتا دی ہے اس کے بعد دوسرا حصہ وہ یوں ہے حالات زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں اکبر اللہ آبادی کی شایرانہ خصوصیات اور ان کے عدبی کارنا میں سب سے پہلی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اکبر اللہ آبادی اردو کے تنزح مزہ شایر رہ چکے ہیں انہوں نے مزہ کے انداز میں مختلف چیزوں پر تنزح کیا ہے مختلف برائی ہیں انہوں نے جو سماج میں دیکھی ہیں ان پر تنزح کیا ہے چونکہ یہ سرکاری ملازم تھے اسی لیے اپنی شایری کیلئے انہوں نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ مزہیہ نگاری کی ہے مزہیہ نگاری کے انداز میں ہی انہوں نے سماج کی برائی اور سماج میں جو پلنے والی کچھ چیزیں تھی بری چیزیں تھی ان پر تنزح کر لیا ہے تو یہ سب سے پہلے چیز ہم نے ان کے شایری میں دیکھتے ہیں دوسری بات یہ یہ ایک پیامی شایر تھے لوگوں کو پائے گام دیتے تھے اپنی تنزح مزہ شایری کے حوالے سے اردو کے تنزح مزہ نگاری کے چوٹی کے جو شایر ہیں ان میں اکبر اللہ آبادی جو ہے یہ سر فیرست ہے تو شایرانہ خصوصت میں ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پیامی شایر تھے لوگوں کو شایری کے ذریعے سے جو ہے نئی آنے والی برائیاں جو ہے اور تہذیب میں پلنے والی برائیاں جو ہے ان سے باق خبر رکھنا یہ پہلی بار جو ہے اکبر اللہ آبادی نے کیا ہے ان کے یہاں جو خاص طور پر ہمیں جو موضوعات ملتے ہیں وہ یہی نئی تہذیب یا تیلیم نسوان کو دیکھئے یا مغربی تہذیب سے بڑھنے والی برائیاں جو ہیں وہ ان کی شایری کا جو ہے خاص موضوع رہ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسری بات یہ جو ہے اپنی نظموں کے انداز میں سب سے پہلے جو ہے اکبر اللہ آبادی نے جو ہے شروعات انہوں نے روایتی انداز میں کی ہے یعنی غزلوں سے کی ہے لیکن جلد انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ قوم کو ایک پیامی شائر کی ضرورت ہے قوم کو کچھ جو ہے پیغام کے لئے کچھ اور سنف کی ضرورت ہے تو یہ نظموں کی طرف معائل ہو گئے ہیں تو انہوں نے نظموں کے ذریعے سے جو ہے قوم کو خطاب کرنا چاہا اور اپنی چھوٹی چھوٹی نظموں سے یہ وہ کام کرنے لگے ہیں وہ کام انہوں نے لیا ہے جو بڑی بڑی تقریروں سے بھی نہیں ہو سکتا تھا تو ان کی شاری میں اگر ہم دیکھتے ہیں انہوں نے اپنی شاری میں یہ جو ہے مزہیہ انداز جو ہے مزہیہ انداز اپنایا ہے یہ مزہیہ انداز میں قوم کو خطاب کر رہے ہیں ہسی مزاق کے باتوں میں جو ہے یہ قوم کی اصلاح کر رہے ہیں تو اکبر کے یہاں سب سے بڑی چیز جو تھی یہ میں نے پہلی عرض کیا کہ انہوں نے وہ تہذیب خود دیکھی تھی یعنی مغربی تہذیب انہوں نے خود دیکھی تھی اور اس تہذیب میں یہ جو سانس لے رہے تھے یہ وہ جو مغربی تہذیب تھی انگریزوں کی تہذیب تھی اس میں آنے والی جو برائیاں تھی یہ سب وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اسی لیے اپنی شاری سے اس نے اس تہذیب پر بہت سارے وار کیے ہیں بہت سارے نشتر چلائے ہیں اور اس تہذیب سے پیدا ہونے والی برائیاں جو تھی یہ ان کی شاری کا ایک موضوع رہا ہے ٹھیک ہے ان کے یہاں مختلف الفاظ جو ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کی شاری میں جو بہت ہی نئے انداز میں نئے وضاق قطع کے ساتھ جو ہے جو ہے استعمال ہوئے ہیں جو کبھی جو ہے کاری پر یا پڑنے والے پر جو ہے کبھی غیرہ نہیں گزرتے ہیں مثل ان کی یہاں جو اکثر ان کی شاری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ ہے شیخ دوسرا بدھو اسی طرح اونٹ یہ ایسے الفاظ ہیں جو نئی وضاق قطع کے ساتھ جو نئی تہذیب میں انہوں نے ایسے استعمال کیے ہیں تاکہ ان الفاظوں کو لے کر یہ سماج پر تنز کر سکے اور سماج میں پلنے والی برائیاں ان کو ان چیزوں سے انہوں نے تشبیہ دیا ہے خاص کر شیخ بدھو اونٹ یا اسی طرح ٹٹو وغیرہ جو ہے یہ ان کے یہاں نئی مزاج کے ساتھ نئی وضاق قطع کے ساتھ اس طرح استعمال ہوئے ہیں تاکہ سننے والے پر تاکہ پڑھنے والے پر جو ہے یہ غیران ہی گزرتا ہے تو اکبر الاباد یہ ایک ایسے شاعر ہیں چونکہ یہ انگریزی عدب بھی پڑھ چکے تھے اور انگریزی عدب تہذیب بھی دیکھ چکے تھے اس لئے ان کی شاعری میں جو ہے ہمیں انگریزی الفاظ بھی بکسرت ملتے ہیں مثلا یہ کبھی کالیج استعمال کرتے ہیں اسی طرح ایم اے استعمال کرتے ہیں اسی طرح پاس جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں یہ ان کی شاعری میں ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی عدب سے آئے ہیں تو اکبر الابادی جو ہے ان کی کلیات جو ہے کلیات اکبر جو ہے کلیات اکبر کے نام سے ان کی کلیات جو ہے شایع ہو چکی ہیں اور یہ تین جلدوں میں شایع ہوئی ہیں کلیات اکبر کے نام سے ان کا جو مجمع قلام ہے ان کی جو تمام شاعری ہیں کلیات وہ تین جلدوں میں شایع ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو ان کے یہاں جو میں نے پہلی عرض کیا جو خاص موضوعات ہیں ان کی شاعری کے وہ نئی تحذیب ہیں یا طالب نسوان ہیں جو عورتوں کی تعلیم ہے وہ اور ایک اور موضوع ان کے یہاں جو ملتا ہے وہ ہے بے پاردگی یعنی نئی تحذیب سے آنے والی جو برایا ہیں ان میں بے پاردگی ہے یا تعلیم نسوان ہیں اس میں جو پلنے والی برایا ہیں یہ اکبر الہ آبادی کے جو ہے خاص موضوعات ہیں ٹھیک ہے تو ان کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں ان کی جو خاص نظمیں ہیں جو بہت مشہور ہو چکی ہیں ان میں ایک نظم جو ہے وہ ہے دربار دہلی ایک نظم ہے جو ان کی بہت ہی مشہور نظم ہے اسی طرح دوسری نظم جو ہے برق قلیصہ یہ بھی ان کی ایک مشہور نظم ہے اسی طرح جو ہے ایک نئی تہذیب یہ بھی ان کی ایک خاص نظم ہے جو جن میں انہوں نے اپنی جو موضوعات مختلف انداز سے بردنے کی کوشش کی ہے تو یہ جو ہے مولانا یہ اکبر الہ آبادی جو ہے اکبر الہ آبادی کی حالات زندگی اور ان کی شاعرانہ خدمت جو ہے اور عدبی کارنامے جو ہے اس پر ایک مختصر نوڑ تھا اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جو ہے میں نے ایک ایک مختصر جائزہ اس کا لیا ہے اور اس کے بعد ان کی عدبی کارنامے اور شاعرانہ خصوصیت جو ہے اس پہ بیان کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا باقی و سلام موسیقی موسیقی موسیقی